کجرا والا پاک پتر میں کیے گئے اسلامباد کی سیکیورٹی پاک فوج نے سنبھالی آرٹیکل 245 کے تحت میں فاکی در لکوپت میں فوج تائیونات شہر اقتدار میں پاک فوج کا گھرشت وزارتی داخلہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق فوج کو شنگائی تعاون تنظیم سمیٹ کیلئے تائیونات کیا گیا اسلامباد میں فوج 17 اکتوبر تک تائیونات رہے گی ذلعی انتظامیوں کے ساتھ امن و امان قائم رکھنے میں معاملت کرے گی انتشاریوں اور مسلح جتھوں کے گرد گھیرہ مزید تن کر دیا گیا سیازی جماعت کے احتجاج اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستے سیل اسلامباد راول پینڈی میں دعوی 144 نافز جڑوان شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی موبائل فون سرویس بان میٹرو باز سرویس بھی معاتل جڑوان شہروں کو ملانے والے تمام راستے بھی بن فیض آباد پل پر ڈبل لیئر کینٹینرز رکھ دیا گیا لاہور اسلامباد موٹروے مکمل بند ایم فور کو بھی چار مقامات سے بند کر دیا گیا جی ٹی روڈ پر بھی مختلے مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں لاہور میں تحریک انصاف کی آج احتجاج کی قوال شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو کینٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا بابو سابو اور ٹھوکر نیاز بیک پر کینٹینرز کے ساتھ پولیس کی پھاری نفری تائیونات اسلامباد اور ملتان موٹروے بھی بند گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں وہ نے ذرائع کے مطابق سیاسی جماعت کے احتجاج کے باعث شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کیے گئے اسرائیل کے لبنان میں حملے جاری اسرائیلی فضائیہ نے بیروت کے نواح میں 453 کلو گرام وزنی بم گرا دیئے حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی متعدد امارتیں اور گلیاں کھندر بن گئیں اسرائیل کے زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 37 لبنان شہید 12 لاکھ شہری بے گھر ہو چکے اس بلنے جنوبی لبنان میں مزید دو اسرائیلی فوجی حلا کر دیئے ساکھ اکتوبر سے اب تک 2000 لبنان شہری شہید ہو چکے ادھر امریکہ کے جمن میں حوزیوں کے 15 ٹھکانوں پر حملے امریکی فوج کے مطابق جمنی حوزیوں کی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا کاروائیوں کا مقصد نیویگیشن کی آزادی کا تحافظ تھا سیاسی جماعت کا احتجاج اسلام آباد اور لاہور کے داخلی خارچی راستے سیل اسلام آباد راول پنڈی میں دفعہ 144 نافذ ڈبل سواری پر پابندی موبائل فون سروس موتل جڑوہ شہروں کو ملانے والے تمام راستے بھی بن فیض آباد پل پر ڈبل لیئر کنٹینرز رکھ دیئے گئے اسلام آباد ایکسپریس وی بھی مختلف مقامات پر بن 26 نمبر چنگی سے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ٹون پلاسا سے موٹر وی این ون کی جانب جانے والے راستے کھول دیئے گئے لاہور میں بابو سابو اور ٹھوکن یاز بیک پر کنٹینرز لگا دیئے گئے لاہور اسلام آباد اور ملتان موٹر ویز بن اٹرک سرگودہ اور دیگر ازلاح میں بھی دفعہ 144 نافذ وفاقی حکومت کا وزیراعلاقہ برپکتونخواہ کا کافلہ واپس جانے تحت راستے بند رکھنے کا فیصلہ مزارت داخلہ محسن نکوی کا رات گئے اور الالصبح ڈیچاک کا دورہ آئیچ اسلام آباد اور دیگر حکام کی وزیر داخلہ کو بریفنگ محسن نکوی نے کہا کہ امید تھی یہ لوگ واپس چلے جائیں گے اب ان کی نیت باز سے ہو چکی یہ لوگ بڑے ایونٹ کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں محسن نکوی نے وزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا سی سی ٹی وی کینگوز اسلام آباد کے مختلف حصوں کی مانیٹرنگ کی عمل کا جائزہ لیا وزیر داخلہ کو شہر کی مجموعی صورتحال کے مطالق بریفنگ وزیر داخلہ بولے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی امن و امان اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترچی ہے پی ٹی آئی کی ڈی چاک میں احتجاج کی کال وزیرالہ خیبر پختونقہ علیہ منگنڈاپور کا کہنا ہے کہ ہماری منزل ڈی چاک ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ ہر صورت ڈی چاک پہنچ کر دکھائیں گے فرم سنتالس کی حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی مشہر اطلاع خیبر پختونقہ بیریسٹر سیپ کا کہنا ہے کہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے نون لیگ نے تمام حدے پار کر دی کونگ مریم نواز اور شہباز شریف کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں دے گی وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونقہ فیصل کریم کنڈی کی ملاقات کے پی سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی گورنر کے پی کا صوبے کے معاملے میں وفاقی حکومت کی غیر سنجیدی کا شکوا فیصل کریم کنڈی نے موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مختلف آپشنز بھی دیئے گورنر کی وزیراعظم کو اگلے ہفتے خیبر پختونقہ کے دورے کی بھی دعوت ادھر صدر مملکت آصف زرداری نے گورنر کے پی کو اسلامباد میں رہنے کی ہدایت کر دی سفارتی سطح پر پاک بھارت تعلقات میں پیش رفت بھارت کا اسلامباد میں ایس سی او کانفرنس میں شرکت کا اعلان بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے بھارتی دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلامباد میں ہوگا پاکستان نے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کو دعوت نامہ بھیجا تھا وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن کی ملاقات غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر تبادل خیال سیاسی جماعتوں کا غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ قومی سطح پر اظہار یک جہتی کا فیصلہ غزہ کی صورتحال پر وزیراعظم کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنز بلائی جائے گی ساتھ اکتوبر کو ملک بھر میں یوم یک جہتی منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا بلاول بھٹو کہتے ہیں پوری قوم کو سہہونی ایجنڈے کے خلاف بولنا چاہیے میڈیا سے گفتگو میں حافظ نئیم الرحمن نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ فرینڈز آف پلسطین کی طرز پر تنظیم کائن ہو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سماعت ملتوی توشہ خانہ ٹو کے اسپرور سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمن نے بغیر کارروائی سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتوی کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سماعت بھی بغیر کارروائی سات اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سماعت ملتوی توشہ خانہ ٹو کیس پر سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمن نے بغیر کارروائی سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتوی کر دی سیاسی جماعت کی منار پاکستان پر احتجاج کی کال لاہور شہر کے داخلی اور خارچی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا بابو سابو انٹرچینج کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ٹھوکر نیاز بیگ موٹر وے کو بھی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اسلامباد اور دیگر شہروں کو جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے موٹر وے کے راستے بند ہونے کے باعث جی ٹی روڈ پر دباؤ بڑھ گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد چودری سے شاہد تمام عام شہراؤں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے تو شہریوں کے لیے کون سے متبادل راستے موجود ہیں اور بتائیے گا کہ چونکہ احتجاج کی کال ہے تو کیا حالات دیکھ رہے ہیں جی بالکل آج منارے پاکستان پر پاکستان تحریکن ساب کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور دو بجے کا وقت کیا گیا ہے کہ دو بجے مختلف علاقوں سے کافلے جو ہیں وہ منارے پاکستان پہنچیں گے تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ منارے پاکستان کی طرف آنے والے راستوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اکثر راستوں کے سائٹ پر کنٹینر جو ہیں وہ کھڑے کر دیا گیا ہے اسی طرح بابو صاحب انٹرچینج جو ہے اس کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ بھی جو ہے کنٹینر کھڑے کر دیا گیا ہے لیکن ٹریفک کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے لہول سیالکوٹ موٹر بھی جو ہے اس کو بھی بند رکھا گیا ہے جبکہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے لیکن وہاں پر ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے راشت سارے کافلے کیونکہ عام جس نے شہر سے باہر جانا ہے اسلام آباد اور دیگر شہروں کی طرف بھی اگر جانا ہے تائنات کیے جائیں گے اس وقت بھی جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الرٹ ہے اس وقت شہر کے اندر کنٹینر جو ہیں بڑی تعداد کے اندر سائٹ سڑکوں کے اوپر کھڑے کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی نا خوشگوال صورتحال بنے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو یہی صورتحال جو ہے لہور ریلوے سٹیشن کی طرف بھی کنٹینر جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں اسی طرح شادرہ کی جانب سے آنے والے راستوں کے اوپر جو ہیں وہ کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں شاہد چودری شکریہ